لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن میرے پنجاب کے لوگوں سے اور کسانوں سے اپیل ہے کہ کم سے کم پردھان مندری جی کو منج تک تو جانے درن اچھی ہے تھا منج پہ جاتے کھالی کرسیاں دیکھتے تو اچھا لگتا ہوں کہ تین قانون کیوں لائے گئے تھے کسانوں کے لیے وہ تین قانون کیوں پاپس ہوئے یہ پورا دیش سننے کو رہ گیا تو اپنی ناکامی چھفانے کے لیے اپنی بدنامی چھپانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے دوبارہ چھاپے مارے ہیں لیکن میرے پنجاب کے لوگوں سے اور کسانوں سے اپیل ہے کہ کم سے کم پردھان مندری جی کو منج تک تو جانے درن اچھی ہے تھا منج پہ جاتے کھالی کرسیاں دیکھتے تو اچھا لگتا ان کو اور کھالی کرسیاں پہ بھی بھاشر دینا چھئے تھا کیونکہ ایوپے میں بھی کھالی کرسیاں ہیں ان کے لیے تو کم سے کم کسان بھائیوں سے ہماری اپیل ہے کہ اکیلے منج پہ بولنے تو دیتے انہیں میں کوڑرما میں گیا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری پارٹی کے نیتہ لگاتار مجھے روک رہے ہیں کیارکم گیارہ بجے کا تھا بولے آدھے گھنٹے رک جائیے پھر آدھے گھنٹے روکا پھر آدھے گھنٹے روکا جب ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا تو میں نے کہا کتنی دیر روک ہو گئے تھوں مجھے تو ایک نے مجھے کان میں بتایا کہ لوگ کم آئے ہیں تو میں نے کہا لوگ کم ہونے سے نہیں ہے سوال وہاں سوچئے پچیس لوگ تھے کوڑرما میں میں پچیس لوگوں کے بیجے میں بھاستر دینے گیا تھا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسان بھائیوں سے ہمارے اپیلتی کم سے کم خالی منج پہ پردھان منتی جی کو جانا چاہئے تھا جانے دینا چاہئے تھے کھالی منج پہ اور کم سے کم اس دن پردھان منتی جی اور بیجے پی کے لوگ یہ بتاتے کہ تین کالے قانون کیوں لائے گئے تھے اور تین کالے قانون کیوں باپس کیے گئے تھے یہ سننے کو پورا دیش رہ گیا اس لیے ہمیں دکھ ہے اس بات جہاں تک سورچھا کا سوال ہے سورچھا مہتپونڈ سے بشہ ہے لیکن پورا دیش اس پاس سے رہ گیا سننے کے لیے کہ تین کالے قانون کیوں لائے گئے تھے اور تین قانون کیوں باپس ہوئے تھے مجھے جو جانکاری ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ بتاتی کہ تین قانون کیوں لائے گئے تھے کسانوں کے لیے اور تین قانون کیوں باپس ہوئے تھے یہ پورا دیش سننے کو رہ گیا اس سات سو کسانوں کی جان گئی ہے اس کے لیے تو سمایادی پارٹی نے کہا کہ ان کے پریواروں کو پچھس لاز روپے کی مدد کی جائے گی لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی کچھ بھی کر سکتی ہے اس لئے ان سے سابدان رہیے آج مددہ مہنگائی کے کیا مہنگائی کا ان کے پاس جواب ہے کیا بروزگاری کا جواب ہے بڑے بڑے آئوجن کیے تھے انویسٹمنٹ کے کیا کوئی کار کھانا گونڈا میں لگا بھارتی جنتہ پارٹی دیجنل انڈیا کے چکر میں فز گئی وہ اپنے ہی ویکتی پر چھاپا مار دیا آپ میں سے سب لوگوں پتہ ہوگا کہ جس سمیں چھاپا مارا گیا ایک کانپور کے اتر ویپاری پر پورے اخواروں نے ٹی وی نے اور بی جے پی کے لوگوں نے یہ پرچار کیا یہ اتر ویپاری وہی ہیں جنہوں نے سماجبادی اتر بنایا تھا لیکن جب سچائی سامنے آئی اور روپیہ زیادہ دکھائی دیا تو کسی نے اس وقت نہیں کیا کہ یہ سماجبادی اتر والا ہے تو اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اپنی بدنامی چھپانے کے لیے بھاتے جنتا پارٹی نے دوبارہ چھپے مارے ہیں یہ چھپے اس لیے مارے جاتے ہیں کہ لوگ بدنام ہو جائیں چناؤں میں پرچار نہ کر پائیں سماجبادی وجہ رتھ نہ نکل پڑے آپ نے ابھی بتایا کہ سماجبادی پارٹی کے ایک نیتا نے جو بھگوان پشترام کا بھگت تھا اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جو بھگوان پشترام کو مانتے ہیں انہوں نے ان کی مورثی لگا دی آج بی جے پی نے بھی مورثی لگا دی اسی طریقے سے رتھ نہ چل جائے سماجبادی پارٹی کا ایک بجے رتھ چلا بھاتے جنتا پارٹی کے چھے چومین رتھ نکلے آپ نے نہیں دیکھا ایک رتھ بھاریے چھے رتھوں پہ اور رتھ کو اگر دور سے دیکھو گے تو وہ چومین کے رتھ دکھائی دیتا ہے تو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ دیش ویدیش کے جوڑی خبریں آپ مش نہ کریں کیونکہ کرونا کال میں دو گز دوری ماسک ہے ضروری نمازکار